الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے وہ تمام چیزیں جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں منفی ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے آسمانی فرشتے بھی اللہ کی حکم کے تابع ہیں جب کوئی آسمانی حکم اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے کوئی وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کے دلوں پہ بھی گھبراہت تاری ہو جاتی ہے بخاری شریف کی ایک معروف حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ سارے فیصلِ آسمانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین آسمان پر کوئی فیصلہ سادر کرتا ہے حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حکمِ برداری پر اپنے پر مارتے ہیں جیسا کہ ساپ پتھ پر نربِ زنجیر کی ٹکرانی کی آواز ہو اور وہ فرمان اللہ کے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ نے کیا نازل فرمایا اللہ کے مقرر فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے حق نازل فرمایا جو عالی مقام ہے وہو العلی الكبیر یہ قرآن حکیم کی آیت ہے اللہ رب العالمین کی اس بات کو فرشتے چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں جو زمین پر جو انسانوں کے دشمن شیعتین ہیں آسمانی خبریں سننے کیلئے آسمان پر چڑھتے ہیں بلکہ حضرت شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پر ایک ایک پر ایک کر کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو آسمان میں کبھی تارے ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کو مارتے ہیں آنی آگ کی مار ہوتی ہے اور اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جل جاتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین نے کوئی سن لیا نیچے والے کو بتا دیا نیچے والے نے آن نیچے والے کو بتایا اگر ایک بات بھی کوئی آسمانی خبر سن لی تو اس میں سو جھوٹ لگا کر اپنے نجومیوں کو آ کر بتا دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی باتوں کو سچ نہ تسلیم کی جائے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوب معرفت وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جبار ہے جلیل ہے کائنات کے مالک ہے اسے لیے وہ اللہ رب العالمین سے بہت ڈرتے ہیں آج ایک حدیث سورہ آپ کو سناتا ہوں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ ان یوحج بالعمر تکلم بالوعی اللہ رب العالمین جب کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے اور اس وحی کا تکلم فرماتا ہے تو اس کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین صاحبِ جلال و جبروت ہے جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں سب سے پہلے جبریل صلی اللہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے جو چاہتا ہے کلام فرماتا ہے پھر جبریل امین ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں جب بھی کسی آسمان سے ان کا گزر ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جبریل ہمارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے جبریل امین کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے وہ عالی مقام بزرگ طرح ہے پھر تمام فرشتے یہی دھوراتے ہیں پھر جبریل امین اس وحی کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی وحی جب نازل ہوتی ہے آسمان سے فرمان نازل ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے آئیے ان حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فرشتوں کے سوال پر جبریل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل امین سر اٹھاتے ہیں کیونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبریل سے سوال کرتے ہیں اس لئے وہ جواب بھی دیتے ہیں بے ہوشی اور غشی تمام آسمان کے فرشتوں پر تاری ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان بھی لرس جاتا ہے آسمان لرس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وحی کے منزل کو منزل مقصود تک مہنچاتے ہیں شیعاتین یہ چوری چھپے اللہ کا کلام سننے کی کوشش بھی کیا کرتے ہیں اس مقصد کے لئے ایک دوسرے پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں اور ان شیعاتین پر ایک شہاب شعلہ چھوڑا جاتا ہے بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے پہلے ہی وہ شعلہ اس شیطان کو جلا کر خواہ کر دیتا ہے بعض اوقات کاہن کی بتائے ہوئی ایک آدھی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر آسمانوں پر تاریح ہونے والی دہشت اور کپ کپی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتی ہے فرشت اللہ رب العالمین کے عظمت و جلال کے تصور سے اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں ان تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین کرام بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات ہے آپ کے سامنے آئیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرک اکبر ہے فریاج کرنا کسی سے شرک اکبر ہے آئیے اس تعلق سے شفاعت کے تعلق سے کچھ باتیں یہ آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں شفاعت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کل حشرے کے میدان میں قیامت کے میدان میں یقیناً شفاعت ہوگی ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے اپنی امت کے لئے لیکن آپ نے یہ بات بھی بیان فرما دی میں شفاعت انہی کی کروں گا جن کی مجھے اجازت دی جائے گی اور فرشتے بھی جیسا کیسے پہلے گزر چکا ہے فرشتے بھی انہی کی شفاعت کریں گے ان کا اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی یہاں تک کہ بنی آدم اہل ایمان بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے اور دوسرے کی شفاعت اللہ رب العالمین چاہے گا تو قبول فرمائے گا اس سلح میں ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آئی کل قیامت کے دن جبکہ رب ذل جلال یعنی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا دو ایسے آدمی بھی آئیں گے ایک کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا ایک کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا جنت میں جانے والا آدمی جہنم میں جانا وعل دونوں کا رخ کالا گلگ لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کی ذات تو عالم الغیب بس شہادہ ہے اللہ دونوں کو بلائے گا جنتی سے پوچھے گا میرے بندے تم اسے کیوں برابر دیکھ رہے تھے جنتی کہے گا پروردگار عالم میرے زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا جبکہ عبادت کے لیے وضو کرنے کے لیے مجھے پانی نہیں مل لہا تھا اس تیرے بندے نے وضو کے لیے تیری عبادت کے لیے ایک لوٹا پانی دے دیا تھا وضو کرنے کے لیے اللہ تو اس کے حق میری شفاعت قبول فرمالے حد شریف میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اور کسی شاعر نے کہا کئیسی بھی چھوٹی ہونے کی اس کو تو ہلکی نجان رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے لیکن وہ بندہ ہوگا موحد مشرق نہیں ہوگا غیر اللہ سے فریاج کرنے والا نہیں ہوگا غیر اللہ کو پکاننے والا نہیں ہوگا ہوگا موحد لیکن گناہگار ہوگا لیکن ایک مومن بندے کی شفاعت سے پروردگار عالم اس کو نجات دے دے گا اور کہے گا لے جاؤ میرے اس بندے کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے آپ نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کے ایسی تعریف بیان کروں گا ایسے کلمات اللہ القا کرے گا میرے دل میں ڈالے گا جس کا علم مجھے اس وقت بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ فرمایے گا ارفع رأسک یا محمد ارفع رأسک سلطعت وشفعت شفع اپنے سر کو اٹھائیے مانگئے سوال کیجئے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے کہتے ہیں اپنے سر کو اٹھاؤں گا تو اللہ کی جناب میں اللہ کی حضور میں کہوں گا اللہم مغفر لی امتی اے اللہ تو میری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ تو میری امت کو بخش دے لیکن کون سے امت شرک سے بچنے والی امت جو غیر اللہ کو نہیں پکاتی جو قوم ان کے لیے ان ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس لئے آپ کو شفیع المزنبین کہتے ہیں شفیع المزنبین یعنی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت سے بہت سے لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے ایمان والوں کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی فرشتوں کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی لیکن اللہ کی اجازت سے سورہ یعنی آیت القرصی کے اندر اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ بی ازنی آیت القرصی کے اندر اللہ کی اجازت سے آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں شفاعت کے تعلق سے اللہ کی پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں حوض قوسر پر ہوں گا اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا ہم اللہ کے جناب میں اللہ کی حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ہم کو اور آپ کو بھی آپ کے ہاتھوں سے جامِ قوسر نصیر فرمائے آپ ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھوں گا ایک جماعت آ رہی ہوگی میرے امت کے لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میرے امت کے نشانی یہ ہوگی ان کے اعزائے وضو چمک رہے ہوں گے ہاتھ پیر چہرہ میں جان لوں گا سمجھ لوں گا میرے امت کے لوگ ہیں آنے دو آنے دو یہ میری امت ہی ہیں لیکن بخاری شریف کی روایت کے مطابق فجو حد لی حدا ایک حد قائم کر دی جائے گی دیوار قائم کر دی جائے گی روک دیا جائے گا تو آپ کہیں گے ان کو آنے دو میری امت کے لوگ ہیں دیکھو ان کے وضو کے اعزائے چمک رہے ہیں یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں میرے امت کے لوگ ہیں یہ اس امت کی خاصیت ہوگی جیسا کہ صحابہ نے سوال کیا تھا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بیان فرما دیجئے قیامت کے دن اپنی امت کو کس طرح پہچان لیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان کے آنے وضو کے اعزائے چمکتے ہوں گے یہ امت یہ خاصیت صرف میری امت و امتیوں کی ہوگی لیکن وہا یہی نماز پڑھنے والے لوگ ان کو روک دیا جائے گا کہیں گے ان کو آنے دو اس وقت فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُوا بَعْدَكَ بخارِ شریف کی روایت ہے یہ اے ہمارے پہ اے ہمارے پہ پہ غمبر آپ نہیں جانتے فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو بدل لیا تھا جو توحید آپ نے پیش کی تھی جو ایمانی صفات آپ نے پیش کی تھی جو مومنان صفات آپ نے پیش کی تھی اس میں تبدیلی لائے تھے بدل دیا تھا تغیرات اس میں آگئے تھے یہ ان لوگوں نے کیا تھا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے یہ میرے امت کے لوگ یہ نماز پڑھنے والے لوگ یہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا میرے سنت میں تبدیلی لے آئے تھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرمائیں گے ناراض گے کے لہجے میں آپ فرمائیں گے دوری ہو ان کے لئے دوری ہو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا تو یقیناً قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور یقیناً ہوگی لیکن صرف اہل ایمان کے لئے اہل تقوی کے لئے ایمان صفات والوں کے لئے ہم اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان صفات سے متصف فرمائے آئیے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت ہے وَأَنْذِرِ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعُشَرُوا إِلَى رَبِّهِ ناظرین اکرام وقت ختم ہو چکا ہے اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ